اسلام علیکم انگرابک چینل پر خوش آمدید آج کے اس لیسن میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کسی شخص کی شخصیت کے بارے میں اس کی پرسنیلیٹی کے بارے میں کومنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کی شخصیت کے مطابق آپ کون سا لفظ آپ کو سوٹ کرے گا آپ اس کو عاربی میں کس طرح سے بول سکتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے اگر آپ اس لیسن کی پی ڈی ایف چاہتے ہیں بلکل فری آف کاؤس پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے اب وہاں جا کر اس لیسن کی فری آف کاؤس پی ڈی ایف حاصل کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں لیسن ہمارا پہلا سینٹنس ہے وہ ایک پیٹو شخص ہے وہ ایک پیٹو شخص ہے پیٹو مطلب بہت زیادہ کھانے پینے والا انگلیس میں کہا کہتے ہیں اس کو he is a glutton person he is a glutton person وہ ایک پیٹو شخص ہے آر بھی کیا بنے گی اکالون ہوا روجلون اکالون وہ ایک پیٹو شخص ہے اب یہاں سے آپ کو ایک بات صاف نظر آ رہی ہے کہ اکالون جو لفظ ہے اکالون اس کا مطلب ہے پیٹو یعنی کہ glutton تو اکالون مطلب کہ پیٹو یعنی کہ glutton میں نے جو الفاظ معنی ہیں ان کو ریڈ کلر سے highlight کیا ہوا ہے جیسے کہ پیٹو اردو میں لکھا ہوا ہے glutton اس کا مطلب ہے جو کہ انگلیس میں highlighted ہے اور عربی میں اس کا مطلب ہے اکالون جو کہ ریڈ کلر سے highlighted ہے زفر خوش اخلاق والا انسان ہے زفر خوش اخلاق والا انسان ہے یا زفر خوش اخلاق انسان ہے زفر is an effable man زفر is an effable man زفر خوش اخلاق انسان ہے وہ بہت ہی شرارتی انسان ہے وہ بہت ہی شرارتی انسان ہے وہ ایک لالچی انسان ہے وہ ایک لالچی انسان ہے he is a greedy person he is a greedy person انہو رجل حریصن انہو رجل عاط و فیجن وہ ایموشنل یعنی کہ جذباتی انسان ہے نادر ایک جو شیلہ انسان ہے نادر ایک جو شیلہ انسان ہے نادر is an enthusiastic person نادر ایک جو شیلہ یعنی کہ جو شو جذبے والا انسان ہے وہ ایک دوستانہ شخص ہے وہ ایک دوستانہ شخص ہے he is an amicable person وہ ایک دوستانہ شخص ہے یعنی کہ amicable person ہے وہ ایک سخی انسان ہے he is a generous person وہ ایک سخی یعنی کہ generous انسان ہے وہ بے سبرا انسان ہے he is an impatient person he is an impatient person وہ بے سبرا انسان ہے ہوا رجل مستعجل ہوا رجل مستعجل وہ بے سبرا یعنی کہ impatient آدمی ہے وہ ایک گھلنے ملنے والا شخص ہے وہ ایک گھلنے ملنے والا شخص ہے he is an extrovert person he is an extrovert person ہوا رجل دو اخووت ہوا رجل دو اخووت وہ ایک گھلنے ملنے والا شخص ہے تم ایک فضول خرچ انسان ہو تم ایک فضول خرچ انسان ہو احسن ایک شرمیلہ انسان ہے احسن ایک شرمیلہ انسان ہے احسن is a modest person احسن is a modest person ان احسن رجل خجول احم احسن ایک modest یعنی کہ شرمیلہ انسان ہے وہ ایک مغرور آدمی ہے یا وہ ایک مغرور انسان ہے he is a big headed person he is a big headed person ہوا متخجیلن ہوا متخجیلن وہ ایک مغرور یعنی کہ big headed person ہے وہ بہت پیارا ہے وہ بہت پیارا ہے he is very handsome he is very handsome انہو جمیلن جدن انہو جمیلن جدن وہ بہت پیارا ہے وہ ایک مصبت انسان ہے وہ ایک مصبت انسان ہے he is a positive person he is a positive person ہوا رجلن ایجیبیجن ہوا رجلن ایجیبیجن positive مطلب حالات کسی طرح کے بھی ہو جائیں اس نے ہر حالات میں ہر طرح کے حالات میں اپنا ذہن positive رکھنا ہے مصبت سوچنا ہے علی ایک پر امید انسان ہے علی is an optimistic person علی ایک optimistic یعنی پر امید آدمی ہے نادیا ایک مایوس لڑکی ہے نادیا ایک مایوس لڑکی ہے نادیا is a pessimist girl نادیا ایک مایوس لڑکی ہے احمد ایک عاجز انسان ہے احمد ایک عاجز انسان ہے احمد ایک عاجز انسان ہے علی بانتھن کے رہنے والا شخص ہے علی بانتھن کے رہنے والا شخص ہے علی is a pompous person پومپس کہتے ہیں بانتھن کے رہنے والے کو بانتھن کے رہنے والے کو انہا علیجن غجل متجملون انہا علیجن غجلون متجملون متجمل بولتے ہیں وہی بانتھن کے بانتھنے والے کو یعنی کہ ایسا آدمی جو بانتھن کے رہتا ہو آمیر بدتمیز شخص ہے آمیر بدتمیز شخص ہے آمیر is an abusive person آمیر is an abusive person ان عامر رجل قلیل الادبی ان قلیل الادب مطلب کہ اس میں عدب کی کمی ہے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمیز یا لحاظ نہیں رکھتا وہ ایک تنگ کرنے والا انسان ہے بلال راز رکھنے والا شخص ہے بلال is a secretive person ان بلال رجل وسیع صدر مطلب اس کا سینہ کھولا ہے اور وہ اس میں اپنے راز جو اس کو بتاتے ہیں لوگ وہ اس میں سموتا ہے وہ راز کسی کا افشان نہیں کرتا وہ ایک سمجھدار انسان ہے وہ ایک سمجھدار انسان ہے he is a sensible person ہوا رجل فطین وہ ایک سمجھدار انسان ہے زفر ایک زدی شخص ہے زفر ایک زدی شخص ہے زفر is a stubborn person زفر is a stubborn person انہا غفر رجل مسیرون انہا غفر رجل مسیرون مسیرون کہتے ہیں زدی کو سنابون کو تو یہ تھا ہمارا لیسن جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم کسی بھی شخص کی شخصیت کے بارے میں کس طرح سے کومنٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لاکھ کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے